دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نئے اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور بالکل اصول کے مطابق کام کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے جو اصول ہیں انہی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں بالکل صحیح کام کرتے ہیں تبلیغی جماعت ایک بہترین اور بہت فائدہ دیں اور بہت ہی اچھی جماعت ہے اور عوام کو اس جماعت سے جڑنی بھی چاہیے اس جماعت سے تعلق رکھنی چاہیے یہ ایک بہترین جماعت میں یہ بتا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں میں جماعت کی مخالفت کرتا ہوں میں نے بھی جماعت میں جو ہے وقت لگایا ہے اپنا میں بھی جماعت میں نکلتا ہوں بتانا چاہتا ہوں آپ سے کیونکہ تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں میں تبلیغی جماعت کی مخالفت کرتا نہیں نہیں تبلیغی جماعت کی مخالفت نہیں کرتا ہوں بلکہ ان حضرات کی مخالفت کرتا ہوں جو تبلیغی جماعت کے اندر داخل ہو کر گھس کر وہ باتیں کر رہے ہیں جو امت کو الگ کر رہی ہیں اور مسلمان کو آپس میں لڑا رہے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہوں اور یاد رکھیں سب سے بڑا اعتراض میں نے کہا تھا کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے علماء اکرام سے دور کرنے کے لیے کہ علماء اکرام جو مدارس میں پڑھاتے ہیں جو مدرسے والے ہیں وہ پیسہ لے کر پڑھاتے ہیں یاد رکھیں جواب تو دوں گا دلائل سے جواب دوں گا لیکن کچھ باتیں بتاؤں تاکہ آپ بھی سمجھ پائیں یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ مدارس والے پیسہ لے کر پڑھاتے ہیں کچھ جاہل حضرات جو سنت سے قرآن سے حدیث سے بالکل ناواقف ہیں کوئی سنت کا قرآن حدیث کا کچھ علم نہیں ہے وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں ان تک یہ بات میرا یہ پیغام پہنچا دیں ان کو بتائیں کہ تمہاری بات کہاں تک صحیح ہے یاد رکھیں یہ جو اعتراض ہوتا ہے علماء اکرام پر اعتراض کرتے ہیں مدارس والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک تو تبلیغی جماعت مقدس کام ہے تبلیغی جماعت مقدس جماعت ہے لیکن اس کے اندر جو داخل ہو کر علماء سے دور کرنے کے لیے مدارس والوں سے مدرسے والوں سے بغز پیدا کرنے کے لیے جو کام آج کل کیا جاتا ہے اس کی نشاندہ ہی کراتا ہوں دیکھیں کیسے کرتا ہوں جو ازان دیتے ہیں مؤزن ہیں جو ازان دینے والے وہ تنخواہ لے کر ازان دیتے ہیں جو امامتی کرتے ہیں جو امام ہے وہ بھی پیسہ لے کر امامتی کرتے ہیں آج تک کسی جماعت والے نے جو وہ جماعت والا جو امت کو الگ کرنا چاہتا ہے امت کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے اس نے کبھی یہ کہا ہے کہ مؤزن جب پیسہ لے کر ازان دے گا وہ دین کا کام نہیں ہے جو امامتی کرتا ہے جو امام ہے جب وہ تنخواہ لے کر پیسہ لے کر امامتی کرے گا وہ دین کا کام نہیں ہے کبھی انہوں نے کہا ہے نہیں کہا کیوں نہیں کہا لیکن مدارس والوں کے بارے میں کہا مدارس والوں پہ مدرسے والوں پہ علماء اکرام پر کہا گیا کیوں کہا گیا پوائنٹ سنیں پوائنٹ والی بات بتاؤں گا پوائنٹ پکڑیں آپ تاکہ جب بھی جماعت والوں کے اندر کوئی غلط کام کوئی غلط بات آ جاتی ہے قرآن و سنت کے خلاف جماعت کے اندر کوئی بات داخل ہو جاتی ہے انہیں ٹوکنے والا ان کی غلطی کی اصلاح کرنے والا ان کی غلطی کو پکڑنے والا یہ کوئی معذن نہیں ہوتا ہے یہ کوئی امام نہیں ہوتا ہے یہ پکڑنے والے یہ خادم رسول ہوتے ہیں یہ مدارس والے ہوتے ہیں یہ علماء ہوتے ہیں آج اسی لئے تبلیج جماعت کے اندر جو غلط حضرات داخل ہو کر علماء کے اندر اور عوام کے اندر علماء سے دوری کا سبب بن رہے ہیں یہ کبھی مدارس والوں پر اتراز کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لئے کہ ان کی غلطی کو پکڑنے والا مدارس والا ہے ان کی غلطی کو پکڑنے والا یہ علماء ہے یاد رکھیں اگر یہی اتراز کرنا ہے امامتی پر اتراز کرو یہی اتراز کرنا ہے قاضی پر اتراز کرو یہی اتراز کرنا چاہتے ہو موزن پر اتراز کرو مدارس والوں پر کیوں اتراز کر رہے ہو یاد رکھو اگر مدارس والے اپنی زبان کھولیں گے اپنے کلم کو حرکت میں لائیں گے مدارس والے دلائل اگر دیں گے سننا پڑے گا تمہیں اگر تمہیں اتراز کرتے ہو تو پھر اس کا جواب بھی سنو کیوں نہیں سنوگے اس کا جواب بھی سنتے ہوئے جاؤ گوھر کریں گے تو بات سمجھ پائیں گے حدیث میں آتا ہے لم بھی حدیث ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف میں حدیث نمبر دو ہزار ستر پہ مرقات المفاتح جل نمبر سات صفحہ نمبر چار سو اکیس پہ مشکات صریف میں حدیث نمبر تین ہزار چار سو چوہتر پہ دیکھیں یہ حدیث آپ کو وہاں ملے گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے جب خلیفہ مقرر ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آپ حضرات تو جانتے ہیں حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اے میرے قوم تمہیں تو معلوم ہے کہ میں جب خلیفہ بنا نہیں تھا اس وقت محنت کر کے اپنی جو ہے محنت کر کے اپنی زندگی کو اور اپنی اولاد کی زندگی کو آگے چلا رہا تھا اپنے اہل و ایال کی زندگی کو آگے بڑھا رہا تھا یعنی گھر کا جو خرچ وغیرہ ہے اسے ادا کر رہا تھا محنت کر کے لیکن اب جب میں خلیفہ بن چکا ہوں آپ حضرات مجھے خلیفہ بنا چکے ہیں تو اب میں تمہاری خدمت میں مزغول ہو گیا اب میں اپنی جو محنت کر کے زندگی گزارہ کرتا تھا اپنی اولاد کی زندگی کو گزارہ کرتا تھا ان کا دیکھ بھال کیا کرتا تھا اب میں نہیں کر پاؤں گا اب اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا کچھ روپے کچھ پیسے مقرر کیے گئے تاں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس پیسے سے اپنا گھر کا جو خرچ وغیرہ ہے وہ اٹھا سکیں اس کو پورا کر سکیں تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم مدارس والوں پہ یہ اعتراض کرتے ہو کہ وہ پیسہ لے کر پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دین کا کام نہیں ہے تو پھر اب بھی یہ تم کھول کر بولو زبان کو حرکت دو اور بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جتنے خلیفہ بننے کے بعد جتنا بھی کام کیے ہیں جتنا جہاد کیے ہیں جتنی محنت دین کی خاطر کیے ہیں وہ کچھ بھی دین کے لیے نہیں تھا وہ دین کا کام نہیں تھا کیوں؟ کیونکہ وہ دین کا کام کر رہے تھے اور بیت المال سے تنخالے رہے تھے کھول کر بول دو دیکھتے ہیں کتنی ہمت ہے تمہارے اندر ایک اور چیز بتاتا ہوں صرف حضرت ابو بکر نہیں حضرت عمر بھی لیا کرتے تھے حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیت المال سے پیسے لیا کرتے تھے جیسا کہ آپ دیکھنا چاہیں تو باب رزق الحاکم والعاملین علیہ بخاری شریف کھول کر چیک کر لیجئے وہاں پر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بھی لیا کرتے تھے اور اس کے بعد ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ حضرت عمر جو ہے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر کے جو عاملین تھے انہیں بھی دیا کرتے تھے نسب الرائع میں کھول کر دیکھیں حضرت عمر نے مؤزدین کے لیے تنخواہ بھی مقرر کی ہے تو بہر کے اور بھی باتیں ہیں جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو حضرت عبداللہ بن سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں کسی جگہ کے جو ہے مطلب حاکم بن گئے تھے مطلب انہیں حکومت دے دی گئی تھی کسی جگہ کے لیے تو جب حضرت عمر کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ اے عبداللہ آپ جو ہے وظیفہ کیوں نہیں لیتے ہو بہت المال سے اپنا وظیفہ اپنا پیسہ کیوں نہیں لیتے تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں تو میرے پاس جو ہے غلام ہیں میرے پاس گھوڑے ہیں اس سے میں اپنا گزارہ کر لیتا ہوں مجھے بہت المال سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں حدیث کا الفاظ بتاتا ہوں آپ کو لا تفعل فإنی كنتو أردتو اللذی أردتا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمْ يُعْتِنِي الْعَطَى کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا میں بھی اسی طرح کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے مجھے وظیفہ دیا عطا میرے لئے مقرر کر دیا تو اس لئے تم بھی ایسا مت کرو اگر تمہارے پاس پیسہ ہے پھر بھی اگر تم بیت المال سے لے رہے ہو تو لے لو تمہیں لینا بھی چاہیے تو بہرحال یہاں براہ اور بھی باتیں ہیں میں مختصر بتا رہا ہوں لیکن یاد رکھیں جو پیسہ لے کر مدرسی میں پڑھاتے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف میں پیسہ کماؤں گا اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا میں جو مدرسی میں پڑھانے والے ہیں اگر وہ پیسے کو ہی اپنا مقصد بناتے ہیں تو پھر پیسہ تو لے لیں گے سواب کچھ نہیں ملے گا کچھ بھی سواب نہیں ملے گا لیکن اپنا اصل مقصد دین کی خدمت ہو اور دین فیلانہ ہو اور زمن میں اپنے گزارے کے لیے اپنے اولاد اپنے گھر وغیرہ کے خرچ کو اٹھانے کے لیے مدرسے سے تنخواہ لیتے ہیں تو وہ بھی دین کا کام ہے لہٰذا جو اعتراض کرتے ہیں انہیں یہ بتا دیں کہ ان کا اعتراض سراسر غلط ہے اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ وقت ملنے سے بتاؤں گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل والے نسان کو دبائیں نیز یاد رہے ہم آپ کے لیے ہر دن نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے